ویلکم مائی یوٹیوب فرنس السلام علیکم میری پیاری پیاری بہنوں کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعائے جہاں رہے خوش رہے اور مدے میں رہے اور آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکوست لیں جب بھی دعا کریں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں تو آج ہم بنانے والے ہیں سبزی میکرونی تو آئیے پھر آپ ان کی انگرینڈیاں جان لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہے مٹر گاجر شملہ میرس اور پیار ساتھ میں ٹیمارٹر میں نے اس طرح کی سبزیں یوز کی بھی آپ اپنی پسند کی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے چلی کےچپ یوز کیا ہے ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون آئل اس کے علاوہ یہاں پر ہے سپیگٹی جو کہ پیکٹ والی میں یوز کر رہی ہوں آپ سب اگر ڈبے والی یوز کرنا چاہے تو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وائٹ وینیگر سویہ سوچ چلی سوچ مسالہ جو بھی مسالہ آپ یوز کرنا چاہے اور ٹو ٹیبل سپون نمک کے باقی ساری چیزیں جو نمک ٹیبل سپون ہے لیکن نمک ٹو ٹیبل سپون ہے اور کیچپ بھی ٹو ٹیبل سپون ہے اب آئیے اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلیا ہے اور اس کے علاوہ ون ٹیبل سپون آئل اور ون ٹیبل سپون نمک ڈال لیے جب یہ اُبل جائے گا تو ہم اس میں پھر میکرونی شامل کریں گے اس کے علاوہ یہاں پر ہے ایک کڑائی جس میں میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون آئل میں آئل کی کونٹیٹی کم یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ یہاں پر میں نے گاجر اس میں ڈال لیے ہیں اور گاجر کو ہم اس میں فرائے کریں گے اور گاجر فرائے کرنے کے بعد ہم سیکنڈ میں شملہ مرد کو فرائے کریں گے کیونکہ گاجر جو ہے توڑی سی سخت ہوتی ہے اس لیے وہ ہم سب سے پہلے اس میں یوز کریں گے آپ لوگ اپنی پسند کی بھی اس میں سبزیاں یوز کر سکتے ہیں مجھے جو فیوریٹ سبزیاں لگتی ہے میں نے وہی اس میں یوز کی بھی ہے تو یہاں پر جائنا میں شملہ مرد اس طرح سے فرائے کر لیوں اور شملہ مرد فرائے کرنے کے بعد میں نے اس میں انین کو بھی ڈال لیا ہے اور اب ان میں انین کو بھی فرائے کریں گے تو یہ دیکھئے کلر ان کے ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ ہے اس لیے بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں اور شملہ مرد کی خوشبو بھی بہت ہی پیاری آ رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا اب میں اس میں شامل کرنے والی ہوں مطر کیونکہ یہ ساری چیزیں فرائے ہو چکی ہیں مطر اگر ہم اسی طرح سے فرائے کریں گے تو مطر جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے تو اس لیے آپ لوگ اس ٹائم جو ہے اس میں ون ٹیور سپون پانی ڈال لی جیے گا اور ڈک لی جیے گا تاکہ جو مطر کے دانے وہ طور سے نرم ہو جائے کیونکہ جب ویسے ہی ہم لوگ آئل میں مطر کو فرائے کرتے ہیں تو مطر کے دانے بہت ہی زیادہ چھوٹے ہو جاتے ہیں کبھی کبھا تو یہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو یہ آسان طریقہ ہے اس کے علاوہ مطر کے بعد میں نے اس میں ٹماٹر شامل کر رہی ہوں اور آپ مطر کے دانوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی وہ ابھی تک فریش فریش لگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے ان کو فل فرائے نہیں کیا تھوڑا سا روز فرائے کیا یعنی میں نے ان کو جو ہے نا اسی پرسن پکا لیا ہے اور بیس پرسن جو ہے وہ میں نے تو سا کچھا رہنے دیا ہے اس کے علاوہ میں اس میں سپائسیز زیادہ شامل کر رہی ہوں آپ جو ہے نا اپنے ساف سے نورمل یا زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب میں اس میں مسالے جا سوئے سوز اینڈ کیچپ وغیرہ شامل کر رہی ہوں جو کہ میں نے آپ لوگ کو انگرینٹ میں بتا دیا ہے ساتھ میں میں نے جو ہے نا میکرونی کو بھی بوائل کرنے کے لیے رکھا وائے ایک پتیلی میں میں نے ون ٹی بس پون نمک اینڈ آئل ڈال لیا تھا اور اسے جب میں نے بوائل کر لیا تھا تو اس میں پھر میں نے سپیگٹی شامل کر دیا اور جب وہ سارے سپیگٹی نرم ہو جائیں گی تو فر میں اس کو چانوں گی بھی لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں نے سارے مسالے جا جس میں شامل کر دیا ہیں اور اس کو جو ہے نا میکس بھی کر دیا اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پر میں نے ایک سے دو منٹ تک پکایا اور ساری چیزے اس میں ریڈی ہو چکی ہیں مسالہ بھی پک چکا ہے اور سپیگٹی جب میں نے بوائل کر لیتی نرم ہو چکی تھی جب میں نے چیک کر لی تو پھر میں نے چان لیا اس کا پانی اور یہاں پر سپیکٹی بھی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہماری سپیکٹی تیار ہو چکی ہے تو کیسی لگی ہے میری ریسیپی اگر اچھی لگی ہو تو ڈلتی سے اس ویڈیو کو کر دیجئے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک تب تک اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی تینکس وار وچنگ